بسم اللہ الرحمن الرحیم و سلات و السلام علیکی سیدی رسول اللہ و آلی قبل صلی اللہ وسلم سیدی حضیب اللہ دیورز دیورز آج ہم ہیں مدینہ منورہ کی کینگ فیصل روڈ پر آپ کو ہمارے لیپ سائٹ پر بلال مسجد بھی دکھائی دے رہی ہوگی آج ہم جا رہے ہیں سوکر تباخہ میں مدینہ منورہ کی زائکے دار مندی درائی کرنے کے لیے ہمارے چینل پر سب سے پرانی ویڈیو میں سے ایک ویڈیو پہلے سے موجود ہے جس میں ہم نے مدینہ منورہ کے لوکل کھانے آپ کو دکھائے تھے یا لوکل کھانے جس مارکٹ سے ملتے ہیں وہ دکھائی تھی دوزار انیس میں وہ مارکٹ اتنی ڈیویلپ نہیں ہوئی بھی تھی سمپل سا سکاوٹلوک تھا لیکن اب وہ بہت زیادہ انہوں نے صفیسٹیگیٹیٹ سی بنا دی ہے فوڈ سٹریٹ کی شکل میں بنا دی ہے اب وہاں پہ تقریباً ہر طرح کے کھانے ہیں چاہے وہ مچھلی ہو ہو بکرا ہو مرگی ہو باربکی ہو ہو میٹھے میں کنافا ہر چیز وہاں سے آپ کو مل جاتی ہے کھانے میں اور انہوں نے ایسا جس کو ڈیویلپ بھی بہت زبادست کر دیا ہے اس کا نام پہلے بھی یہ تھا لیکن اب وہ برینڈنگ بغیرہ کر کے بقاعدہ اس کو سوکر تباہ کے نام سے ڈیویلپ کیا گیا ہے ڈیویلپ کیا گیا ہے ڈوکیشن اس کی یہی پڑتی کہ آپ بلال مسجد جس طرح دیکھ رہے ہیں ہمارے لیفت سائٹ پہ اگزیکلی اوپوزٹ سائٹ پہ بلال مسجد کے ہم چلے جائیں گے اور وہاں سے کھٹپات پہ اس سڑک کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے دو سو میٹر سوڑا آور چلیں گے تو ہمارے لیفت پہ آئے گے ماشاءاللہ رونک دیکھیں آپ کس طرح زیادہ ہے کھانچیوں کی تعداد اللہ حکر اور یہ ایک کبار روڈ بھی کھلاتی ہے تلی کے کبار کنگ فاہد روڈ ہم نے کراس کی اور کبار روڈ پہ آئے ہیں کبار روڈ پہ ہی آگے سوکل تباہ آتی ہے بہت مشہور جگہ ہے مدینہ منورہ کی سٹریٹ فوڈ آئٹمز کے حوالے سے کھانے پینے کی تمام چیزیں یہ کی مارکیٹ کے اندر یہی ملتی ہیں آپ کو ہمارے رائٹ سائٹ پہ مدینہ منورہ کی مشہور کاکی بیکری ہے کاکی بیکری سے چند قدم کی ہی مصافت پر مین طریقے کبا کے اوپری یا طریقے کربان یہ دونوں کے درمیان میں بڑھتی دونوں سائٹوں سے اس کو ایک سیس ہے سوکل تباہہ جو ہے وہ واقعہ ہے سوک کا مطلب مارکیٹ ہوتا ہے اور تباہہ کا مطلب ہوتا ہے کچن مارکیٹ ایک طرح کا مطلب ہے یہ کچن مارکیٹ ایک طرح کا مطلب ہے جی جی بالکل دیکھو اس کا اگر آپ انگلیس ترجمہ کریں تو اس کا کچن مارکیٹ بڑے پیارے انداز سے انہوں نے اس کو بیانیویٹ کے بار یہاں ساری کھانے پینے کی مارکیٹس ہیں فول یہاں مل جاتا ہے مختلف قسم کا آپ کو مچھلی کی آپ کو مختلف مل جاتی ہے فرائیڈ فش آم طرح پر ہوتی ہے اس کو چاول کے ساتھ کھاتے ہیں لوگ جس طرح یہ ہے مچھلی یہ سارے مچھلی والے ہیں اور یہ اس کا گیٹ ہے سوکل تباہہ کا سوکل تباہہ اور مدینہ المنورہ یہاں ماشا اللہ کھا مغولا یہ مچھلی کی دوگان دونوں طرف امارے یہ بکرے کے سری کی مندی یہ ملتی ہے ہاں سے موطعون عابد یہاں ہر طرف یہ ایک اچھی ہے اور یہاں کسی بھی جگہ پہ ہم بیٹھ کر شروع کر لیتے ہیں اپنا کھانا یہاں کھانا یہاں کھانا یہاں کھانا بھیک یہاں کھانا یہاں کھانا یہاں کھانا یہاں کھانا یہاں ملتی صبح کے وقت ناشتہ بناتے ہیں کلیجی والا بکرے کی کلیجی کا ناشتہ صبح بناتے ہیں لیکن رمضان میں سہری میں پتہ نہیں کہ وہ سرف کرتے ہیں یا نہیں لیکن رمضان کے علاوہ جو دن ہوتے ہیں ان میں یہ یہاں شیئر کرتے ہیں سرف کرتے ہیں کلیجی بکرے کی یہ جی ہماری مندی آ چکی ہے بکرے کی گوشت ہوتا ہے جس طرح وہ پتھان کھاتے ہیں نمکین گوشت ہوتا ہے میری سے ساول ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ سلاہ دین اور سرف کیا ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی چٹنی بھی ہوتی ہے یہاں پر سریپا ہے اور کلیجی اپنے میں مل رہی ہے فازا کیب دا کیب دا کیب دا خرو کم بشیاد جو ناشتے کی آئٹم میں جو کلیجی ہوتی ہے جیسے کیب دا کہتے ہیں وہ اس ٹائم بھی مل رہی تھی چلو انشاءاللہ تعالی کسی دن اس کو کھا کے سری کریں گے یہاں پر اندر مسجد بھی بنی ہوئی ہے نماز بھی ہوتی ہے مچھلی تیار کرتے ہیں اندر اور یہ مسجد اندرز بنی گی ابھی بھی یہ فل نہیں ہوئی مارکٹ بہت سی دکانیں کھالی ہیں لیکن اتنے لوگ بھی درائے میں ہلاگا یہ یہاں سے باہر جانے کا رستہ اچھا ہے اس پینے کے درہا ہے ادھر کا آس سوکل تباہ کا انشاءاللہ تعالی وقت ہوں کہاں سے کبدا کا ٹرائی کروں گا سہری میں کبدا کھائیں گے کبدا بیسیکلی کلیجی ہے یہ ناشتے کی آئٹم ہوتی ہے تو اسے ہم بھی سہر میں بھی کھا سکتے ہیں کبدا دیکھیں 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 اچھا امید آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند رہی ہے تو براہ مربانی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ